اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا لہوی اپسٹیٹکس کی جو بک ہے پارٹ فرسٹ کی اس کے اندر ہم نے آج لیکچر پڑھنا ہے بٹا گنوریا یہ گنوریا لفظ پڑھنا ہے اس کو یہ سیکسول ٹرانس میٹڈ ڈزیز ہے ایس ٹی ڈی یہ ہمارے پچھلے دو تین لیکچر سے یہ سیکسول ٹرانس میٹڈ ڈزیزیں چل رہی ہیں جو عورت اور مرد کا جو ملاب ہوتا ہے بٹا اس سے ایک دوسرے کو لگنے والی جو بیماریاں ہیں وہ تو اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیفلس کو پڑھا تھا سوزاگ جو تھی آتشک جو بیماری تھی اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا اگر کس نے لیکچر نہیں سنا تو وہ سن سکتا ہے بٹا آج ہم پڑھیں گے گنوریا یہ آپ کی بک کا بٹا پیج نمبر فورٹی نائن ہے پارٹ فرسٹ کا تو دیکھ سکتے ہیں بٹا اس کا ہم آغاز کرتے ہیں دا گنوریا اس ٹرانس میٹر ٹو دا فی میل یہ گنوریا جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہوگی عورت کو دیورنگ سیکسول انٹرکورس جب سیکسول انٹرکورس ہو رہا ہوگا یعنی میل فی میل کا میہ بی بی کا ملاب ہو رہا ہوگا تب یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے عورت کو بٹا تو اس کی سیمٹمز کیا ہوں گی سائنس کیا ہوں گی ایکیوٹ انفیکشن اگر شدید قسم کا انفیکشن ہوگا تو گرینش یلو پیرولنٹ پروفیوز ڈسچارج فرامدہ بجائینا گرینش کلر کا اور جو ہلکا سا پلاہٹ مائل جو ہے وہ ڈسچارج ہوگا بدبودار قسم کا پیرولنٹ کہتے ہیں بٹا آپ کا جو پیپ جس میں پیپ ہو سمیل ہو اور پیپ ہو اس کو پیرولنٹ کہیں گے بٹا پی سے پیپ پی سے پس پی سے پیرولنٹ ایسے یاد کر سکتے ہو اور پروفیوز ہو زیادہ مقدار میں ڈسچارج ہو فرامدہ بجائینا بجائینا سے بٹا جو پشاہ والی جگہ ہے عورت کی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بجائینا کہتے ہیں بلوہ بھی کہتے ہیں تو وہاں سے گرینش یلو رنگ کا پیپ والا بدبودار زیادہ مقدار میں ڈسچارج ہوگا برننگ میکچوریشن اور جلن کا احساس ہوگا بٹا یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ڈسچارج کیسے ہوتے ہیں ولوہ ایس ریڈ ولوہ اور وجائینا بٹا ایک ہی چیز ہے جو بیرونی حصہ جو نظر آ رہا ہوتا باہر اس کو ولوہ کہتے ہیں وہ لال رنگ کا ہو جائے گا پشاہ والی جگہ عورتوں کی سوالن سوچ جائے گی اور بہت درد کرے گی ویجائینا اور جو سروکس ہے بٹا ویجائینا پشاہ والی جگہ اور سروکس وہ نالی جہاں ملاب کرتے وقت جو مرد کا پینس ہے وہ اس نالی کے اندر جاتا ہے اس کو سروکس کہتے ہیں اور ریڈ لال ہو جائیں گی اور سوچ جائیں گی اور اتنی زیادہ ہوگا یہ ڈسچارج پیپ بھرا بہت زیادہ ہوگا پس کین بی سکویزڈ پیپ آئے گی اس کے اندر سے آؤٹ فرام دا یوریترا پشاہ والی نالی سے بھی آئے گی اور بارتھولائن گلینڈ سے بھی آئے گی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دکھیں بٹا اس کلر کا جو ہے ڈسچارج آئے گا یہ گرینش یالو کلر کا ہے ڈسچارج گنوریا میں یہ دکھیں بٹا ڈسچارج کلر ہوتے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے کچھ کریم کلر کا کچھ یہ ایسے کلر کے یہ کچھ گرین یہ یالو یہ ڈارک براؤن یہ گری پنک اور یہ ریڈ اس طرح کے جو ڈسچارج ہیں بٹا یہ مختلف بیماریوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سے ہیں کریم کلر کا یہ لکوریا بتایا گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کلیر ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پکس بنی ہوئی ہیں جو یہ پکس بنی ہوئی ہیں اس طرح کی وہ نارمل ڈسچارج ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جو یہ پکس دیکھیں جس کا موہ نیچے کی طرف ہے یہ ڈسچارج ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں گرین خطرناک ہو سکتا ہے ڈارک براؤن کو انہیں نارمل نارمل ہیں ٹھیک ہے یہ دکھایا گیا بٹا یہ نارمل ہیں جن کا مو ایسے ٹھیک ہے وہ نارمل ہیں اور یہ اگر بالکل سیدھے مو والے ہیں نان امرجنسی اور اگر نیچے کی طرح مو ڈھلکا ہوا ہے یہ ڈسچار دیکھ لیں ان کے قریب بنا رکھا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں بٹا مختلف قسم کے یہ کلر دکھائے ہیں یہ یالو ایس گرین پینک ریڈ براؤن تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چارر کے بٹا کلر ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ کو ان کون سے کلر جو ہے اس میں ڈاکٹر کو دکھانے ضروری ہے کون دکھانے ضروری نہیں ہے یہ یالو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے گریہ میں ڈاکٹر کو سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے ریڈ سے چار graftئے سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے ڈری کہ اور باقی Burnatch ہاں میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے باقی ڈسچارج جو ہیں کریم ڈسچارج ہے کوئی امرجنسی صورتحال نہیں پینک میں بھی کوئی امرجنسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے تو یہ ان سے اندازہ لگا سکتے ہو آپ کے کس کی کلر کے ڈسچارج ہے یہ کرونک انفیکشن بٹا اگر ہسٹری آف ایکیوٹ اٹیک تو کرونک کہیں گے شدید قسم کا انفیکشن بٹا تو پہلے ہسٹری اگر ایکیوٹ انفیکشن ہو سکا تو کرونک بھی ہو سکتا ہے تو ہسٹری دیکھنی ہے کہ ایکیوٹ اٹیک ہوا ہے گنوریا کا اس کو ویجائنل ڈسچارج جو رہا تھا وہ زیادہ شدت اختیار کر گیا زیادہ مقدار میں آ رہا ہے اینڈ ییلوش گرین ییلوش گرین ہیں ان کلر کلر میں ییلوش گرین ہے دا ڈیاغنوسیس کنفرونڈ بائی کلچر آف ڈسچارج آف آر آرگنیزمز بیٹا یہ فکرہ گوھر کرنا آپ نے جو ڈسچارج لیا ہے اس کو بٹا تشخیص کروانے کے لئے لیبارٹری میں بھیجنا ہے اور لیبارٹری والے اس کا کلچر بنائیں گے کلچر کیا ہوتا ہے بٹا ایسا محول فرام کیا جاتا ہے اس کو ان بیکٹیریاز کو جو بیماری پھیلا رہے ہیں ان کو خوراک دی جاتی ہے وہ گروہ کرتے ہیں جیسے ہم بکریاں پالتے ہیں بھینسے پالتے ہیں سمجھ لو یہ کلچر کرنا وہی ہوتا ہے ان جراسیموں کو کلچر کریں گے پالیں گے گروہ کروائیں گے اور ان کی جو ہے وہ مایکروسکوپ سے مشاہدہ کریں گے کہ واقعی یہ گنوریا وارن جراسیم ہے تو ایسی سارے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں کلچر کہتے ہیں تو ڈسچارج لیں گے اور اورگنیزمز کا کلچر کروائیں گے دیکھیں گے کنفرم کریں گے اور تشکیص کریں گے ٹھیک ہے تو ویجانل ڈسچارج کی تو یہ کمپلیکیشن کیا پچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں اس کی بٹا اٹیز ان دا انٹریٹڈ نان پرگننٹ وومن اگر آپ علاج نہ کریں گے اور ایسی عورت جو حاملہ بھی نہیں ہے گنوریا لیڈس ٹو سیلپینجائٹس گنوریا سے کیا ہو جائے گا سیلپینجائٹس ہو جائے گی سیلپینجائٹس کہتے ہیں جو فلاپین ٹیوب ہیں وہ نالیاں جو اندہ دانی سے wooduesto کو بچہ دانی تک لے کے آتی ہیں ان کو فلاپینٹیوب کہتے ہیں ان میں سوزش ہو جانا سیلپینجائٹس کہہلاتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو سیلپینجائٹس کہا ہوتا ہے بٹا دیکھیں سلپینجائٹس ہے یہ وہ نالیوں ہیں یہ اور ہوتی ہے بٹا یہ وہ نالیا جن کو فلاپینٹیوب یہ ٹیوب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی بچہ دانی ہے بٹا یہاں کہ اس نے ایگ کو یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک لے کے آنا ہے تو ان میں سوزش ہو جائے گی گنوریا کے وجہ سے اس کو ہم اس بیماری کو سلپنجائٹس کہیں گے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس ان انفلمیشن یہ سوزش ہے اور فلاپین ٹیوب فلاپین ٹیوب کی آل موسٹ آل کیسز تقریبا تمام کیسز میں آرکاس بائی بیکٹیریل انفیکشن اور یہ کچھ بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے انکلوڈنگ سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیز جس میں سیکس سے ٹرانسمنٹ ہونے والی بیماریاں شامل ہیں سچ از گنوریا ایڈ کلامیڈیا تو یہ گنوریا اور کلامیڈیا بیماریاں شامل ہیں ان میں یہ سوزش ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سالپنجائٹس کہتے ہیں یہ سالپنجائٹس کی ایک اور فوٹو ہے بٹا یہ دیکھیں یہ سوزش ہوئی ہے اس والی فلاپین ٹیوب میں اور یہ والی نارمل ہے تو یہ دکھایا ہوا یہ نارمل ٹیوب ہے اور یہ کیا انفلیم انفلیمڈ فلاپین ٹیوب یعنی سوزش والی فلاپین ٹیوب ہے ٹھیک ہے تو اگر عورت کو حاملہ نہیں ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی حاملہ ہے عورت اور اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی تو اس کو یہ سالپنجائٹس ہو جائے گی سٹیریلیٹی کہتے ہیں بانج پن عورت بانج بھی ہو سکتی ہے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گی اور بیمار صحت نظر آئے گی یہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں گنوریا بیماری سے بٹا اگر وہ حاملہ عورت تھی جو ویجائنل ڈسچارج ویجائنہ سے اس کے یہ ڈسچارج آ رہا تھا ییلو گرین کلر کا اس سے بچے کی جو ہیں وہ آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں انفیکٹڈ ہو سکتی ہیں اور ایک بیماری ہے آفتھیلمیا آفتھیلمیا کہتے ہیں بٹا آنکھ کی بیماری یہ دیکھیں اردو میں کہیں گے آنکھوں کا ڈاکٹر انگلیش میں کہیں گے بٹا آئی سپیشلس یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن بیالوجیکل ورڈ ہے آفتھامالوجس آفتھامالوجس کا مطلب ہے آئی سپیشلس آفتھیلمیا آفتھامالوجس جہاں پہ لفظ آ جائے گا آنکھ سے متعلق ہوگا بٹا اور نیونیٹرم کہتے ہیں ایسا بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے تو ایسا بچہ جو بھی پیدا ہوا اس کی آنکھوں کا مسئلہ آفتھامالوجس نیونیٹرم کہلائے گا اس کی وجہ سے یہ بیجائنہ کے اندر سے ڈسچارج ہونے کی وجہ سے اگر اس کا علاج نہ کیا گیا اندھے پن کی وجہ بن جائے گا یہ میں دکھاتا ہوں بٹا آفتھامالوجس نیونیٹرم یہ بٹا دیکھیں آفتھامالوجس یہ آنکھوں میں اس کے انفیکشن ہو گیا بچے کے اگر خدا نہ خاص تھا اس کو ٹریٹ نہ کیا گیا تو بچاندھا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں بٹا اگر اس کا علاج نہ کیا گیا لیڈس ٹو بلائنڈن ہے سندھے پن کی وجہ بن جائے گا ٹریٹمنٹ کیا ہے بٹا اس کا علاج کیا ہے پیشنٹ وید پرولنڈ افینسیو ڈسچارج اگر مریض کو پیپ والا ڈسچارج جا رہا ہے بجائنہ سے آر ریفر ٹو اڈاکٹر اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے فار ڈائیگنوسس تشریح کے لیے اینڈ ٹریٹمنٹ علاج کے لیے ایز سیفیلس سیفیلس بیماری بٹا ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے آتشک تھی میں کوئیگزیسٹ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے موجود ہو وید گنوریا گنوریا کے ساتھ تو کانٹیسٹ کریں گے کانٹیسٹ میں نے پچھلی بار دکھایا تھا آپ کو پچھلا لیکچر سن سکتے ہیں اس میں کانٹیسٹ کیا تھا کس کے لیے سفیلسٹ کے لیے گنوریا کے ساتھ اگر سفیلسٹ بھی ہے تو کانٹیسٹ کریں گے جس سے تشخیص ہو جائے گی پروکین پینسلین یہ ایک دوا ہے بٹا یہ چھے لاکھ یونٹ دیں گے یہ تھوڑی سی مقدار ہوتی چھے لاکھ یونٹ اس کا نام چھے لاکھ بڑا ہے لیکن یہ یونٹ تھوڑے ہیں بٹا آئی ایم انجیکشن دیں گے اس گیون ڈیلی فار فائیو ڈیز ڈیلی دیں گے پانچ دنوں کے لیے دیں گے فالو اپ اس ریکوائیڈ اور ڈاکٹر کی جو زیرہ نگرانی فالو اپ ہے وہ ضروری ہے تو کنفرم ایر ایڈکیشن او ڈیز تاکہ کنفرم کیا جا سکے کہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے پھر سیکسول انٹرکورس اس فاربیڈن میاں بی بی کا جو ملاپ ہے اس کو ہم سیکسول انٹرکورس کہتے ہیں وہ روک دیا جائے گا فاربیڈن کا مطلب روک دیں گے انٹیل کیوریز کمپلیٹ جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا کیور بھی علاج ٹریٹمنٹ بھی علاج بیٹا تھراپی بھی علاج پروفائل ایکسز بھی علاج تو علاج کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک میاں بی بی کا ملاپ روک دیں گے ایز انفیکشن اس پرانس میٹرد تھرو ٹاولز تو یہ جو انفیکشن ہے یہ تولیوں سے بھی پھیل سکتا ہے ہینڈ ساتوں سے بھی پھیل سکتا ہے اور جو عورت کے کپڑے ہوتے ہیں جیسے انٹر ویر بغیرہ بیٹا اس سے بھی پھیل سکتا ہے پیشنٹ اس مریض کو ہم سکھائیں گے ہائی جینک میئرز کس طرح صفائی رکھنی ہائی جینک کا مطلب صفائی رکھنا بیٹا کلیننگ میئرز بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا کلینزنگ میئر بھی کہہ سکتے ہیں اور ہائی جینک میئرز بھی کہہ سکتے ہیں سکھائیں گے تو پریونٹ تاکہ وہ بچ سکے محفوظ رہ سکے spread of disease to others دوسروں کو بیماری پھیلانے سے بچ سکے ٹھیک ہو گیا بٹا اس کو ہائی جینک میئرز سکھائیں گے تو یہ تھا ہمارا گنوریا بیماری اس کے بعد آ جائے گی خطرناک بیماری جو کہ وہ بھی sexual transmitted disease ہے AIDS HIV infection وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے ہمارا اتنا ہی بٹا ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ